موسیقی 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 ہم یہاں کام نہیں کرتے بکواس نے کر رہا ہے جونیئر سٹاف اپنی اوقات میں رہا ہے تو چوپ رہا ہے لال ٹین وہ بیگم صاحبہ وہ مجھے ٹپ دے رہی تھی ٹی آئی پی میں نے نہیں لی میں نے کہا یہ تو مراد کا کام ہے میرا کام تو ہے مہینہ ایمیز ریمبو ریمبو جان ریمبو اچھا چھوڑا اس بات کو یہ بتاؤ کہ یہ لیڈی سادہ کر کے رہی ان کے اندر کرنا کیا وہ گئی ہیں اندر جا کے بستر پہ ڈرام مجھے کہتی ہیں تم باہر جاؤں مجھے عرمان کرنا ہے لو جی پھر کنفرم ہو گیا یہ وہی ہے وہی کون وہی جو جس سے شمیم صاحب ٹیلی فون پہ بات کرتے ہیں کیا بات ہے کیا بات ہے بھئی یہ چیزوں پہ بارہ کیوں بجے میں ساڑھے بارہ سارے گھڑیاں خراب ہو گئی گھڑیاں خراب ہو گئی کیا مطلب کیا بات ہے ابھی آپ کی بھی خراب گھڑی آنے والی ہے جی میں ماروں ہی رکھ کے کیوں میری کیوں خراب گھڑی آنے والی بھی اللہ نہ کرے میری گھڑی ٹھیک ٹاٹ چل رہی ہے شمیم صاحب کی گھڑی تو رکھی جائے گی کیا ہوگی ہے تم لوگوں کو ابھی تو بہت کچھ ہونا ہے جی آپ اللہ اللہ کریں یا اللہ یہ تم لوگوں نے کہیں وہی ناشتہ تو نہیں کر لیا جو میں صبح صبح شمیم کے لیے بناتی بڑے چاہوں کے ساتھ اسلام علیکم کیا ہو رہا ہے سر جی آپ کی تو شامت آئی گی ہے جی میری شامت آئی گی کیا ہو گیا تمہیں کیا ہی ہے میں نے وہ جی آپ کے کمرے میں وہ مرار بھوشے نہ خون لوگ بھئی کیا ہو گیا تم لوگ کو شمیم پتہ نہیں مجھے تو لگتا کہ ان لوگوں پر استماعی طور پر کوئی پاگلپن کا دورہ پڑھا جاتی گیا کی باتیں گے میں نے ایسی بات نہیں اصل میں ان بیچاروں پر کام کا لوٹ بہت زیادہ ہے نا اس لوٹ کی آپ فکر نہ کریں جی بیگم صاحبہ کی جھڑکیوں کا جی بیگم صاحبہ کی جھڑکیوں کا ہے کیا بپاس کر رہے ہو کیا کہہ رہا تم یہ کیا کیا میں نے وہ جو آپ وہ فونچون فونچون کیا کیا ہو کیا کہا تم لوگوں کو مجھے تو لگتا ہے ایسی خامخواہ یہ بولے چلے جا رہے ہیں چلو کملے میں چل کے چائے کریں نہیں نہیں اوہو بھئی بھئی یہ کیا بتمیزی ہے یہ بتمیلئے تو ابھی تو جو کچھ آپ لوگوں کے ساتھ ہونے والی ہے بچائے جی بیگم صاحبہ ہم ہٹ جائیں گے لیکن پہلے شرد ہے وہ جو بھی گیت آف گاتے ہو نہیں وہ پہلے تلا دیں مجھے سلیم کی اجازت نہیں ہے میری اجازت ہے ممو نے گانا کیا سلال میں اوڈے اوڈے جاما ہوا دے نال بات سینکی دہ 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 میں اوڈے اوڈے جاما ہوا دے نال بات سینکی شمیم ہوا حلال تو یہ پہلی چیخ بیگم صاحبہ کی ابھی دوسری چیخ آئے گی جی شمیم صاحب کی شمیم صاحبہ کی شمیم صاحبہ چیخ کہاں گئی پہلے اٹیک میں فارغ سلیم کرے مرم بٹو میں نہیں یہ ہماری ہست میں یہ نبی تھے اور یہ مرام اگر اور یہ مرم برگ آیا میں نے ریم برم بول جان ریم بو سوٹے کہلے کے لئے کہ دلگے کروچے ہیں کچھ کچھ بڑے بڑے میں ایکر آرہ ہے ہی طرح موضوع ہے ہی ن pay man huh ڈین سمیہ کے بدین ہی ہے nadeem نے وہ بڑا سا توپنا ڈین چھوٹی سی ٹائی بانکے نا وہ چالی چپلا نا جی چالی چپن کو تو مرے ہوئے کتنا عرصہ بدنے نی میں نا جی گوڈ مارننگ گوڈ مارننگ ایک عدد کمرہ چاہیے سنگل میں ڈبل نئی ڈبل مراد جی چپ کر تو اللہ وسایا سوکھا سوکھا نئی سوکھا ایزی فیل او میں بغل ہوں بھائی تم دونوں یہاں چپ کر کے کھڑے ہو اچھا اچھا ایسا ہے جی کہ یہ آپ اس پر گرہ ذرا سائن کر دیں یہ فرمیلیٹی ہوتی ہے اچھا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں کوئی یہ ہاں اس میں نان کیا کچھ رہو تم دوں بس تمیز نہ ہو تو ریمبو براہ خاموچ کھڑے رہیں بس ٹھیک ہے بس ٹھیک ہے بس ٹھیک ہے تو آپ سے کتنے دن کا ستے ہوگا یہاں پہ جی بس جی زیادہ سے زیادہ ایک ہفتے کا جی اچھا اچھا ایک ہفتے کا میں نے یہ ڈبل روم اس لیے بک کر رہا ہے کہ میرا بیٹا اکلا تھا لندن سے واپس دس سال کے بعد آ رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ دس سال تا کیا ٹھیک ہے جی اور میں پاگل ہوں بھئی کیا ہے تمہیں نہیں جی جی ہاں آپ کا بیٹا آ رہا ہے دس سال بعد جی وہ میں ائرپورٹ پہ اسے رسیم کرنے میں جاؤں گا جی جی تو کیا کہتا آپ کا بیٹا ان میں جی رہا بیٹا جی گیا تو عالی تعلیم حاصل کرنے کے لیے مگر وہاں جا کے بزنس میں گوڈ بزنس پاکستانی سٹائل کا ایک ریسٹورنٹ کھول ریا ہے جی اور اس میں گوڈ آف پیسا کیسی فیل اور میں پغل ہوں مراد چلو ان کو آٹھ نمبر میں چھوڑ کے ہوں جی جی ہاں تو وہ آپ کے ساتھ آپ کے بیٹے کی امی نہیں آئی ہیں ان کو ساتھ لانا ممکن نہیں تو جی ہاں ٹھیک ہے یہاں پہ سردی وردی ہوتی ہیں تو اس عمر میں چلنا پھرنا تو بڑا مشکل ہوتا ہے نہیں 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 یہ بات نہیں ہے صرف کیا طبیعت ناساز ہے ان کی دیکھیں نا وہ انگلینٹ ہے آپ کا بچہ رہا ہے اصل ہوں تو ماں بھاگ کے آتی ہے کیا بات ہے اصل میں اس کا انتقال ہو گیا جی اچھا پیاری چیزیں تو اللہ کو پیاری ہو ہی جاتی ہیں جب آپ کا بیٹا آئے گا نا تو آپ اس کو اسلام آباد کی خوب سے آر کرائی ہے گھمائیے پھر آئیے گا یہاں بہت اچھے سائز ہیں جی برکل میں نے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے جی کہ ائرپورٹ سے سیدھا اس کو مری لے جاؤں گا اور پھر اسلام آباد کی سائٹ کنٹری دکھاؤں گا باتا کہ وہ جب پنٹ میں واپس جائے تو اس کو کچھ شاک یا مطلب دھچکہ نہ لگے اے جی یار میں پاگل ہوں نہیں جی بہت خوبصور لباس پینا ہوئے آپ نے تھینکیو لیلا بھئی دراصل لباس کے معاملے میں میری کیوئیس ہمیشہ سے بڑی ڈیفنی ہو جائی آپ کی تو شروع سے ایک قیمت پر جاتی ہیں اببا جی جب بھی ہمارے لیے کچھ لے کر آتے نا تو آپی سب سے پہلے اس کے قیمت دیکھتی ہیں اور جو قیمتی چیز ہوتی فورا خود لے لیتی لگتا ہے لگتا ہے اچھا لیلا تمہیں بڑی مزید کی بات بتا ہوں پتہ ہے وہ جب جب نا شمیم کا رشتہ آیا نا میرے لیے تو میں نے امی سے پچ پوچھا کتنے کا خریدہ ہے اور جب انہیں پتا چلا کہ شمیم بھائی اچھے خاصے کھاتے تیتے گھر آنے کی ہے تو فورا ہاں کیا بھی لیکن یہ جو چیز چمکتی ہے ضروری نہیں وہ سو نہیں ہو کیوں میرے کیا ہوا چی چھاک تو ہے وہ آپی اچھے خاصے تو ہے شمیم بھائی ہاں اچھے خاصے کنجوس اس سے اچھا رشتہ نہیں ملے گا ندیہ کو تم نے یہ کیسے اندازہ لگا دیا کہ لڑکے کا باپ جو ہے وہ کیا نام اس کا اے ڈیو سوکھا وہ سوکھا نہیں سوکھا ارے وہی نا اے ڈیو سوکھا وہ اپنے لڑکے سے ندیہ کی شاہدی کرنے میں انٹرسٹیڈ ہے شمیم میں تمہاری طرح نہیں ہوں اچھا میں لوگوں کے ایکسپیشن سے اندازہ لگا لیتیوں کہ ان کے دل میں کیا ہے تم تو بس یہ حساب کتاب میں لگے رہنا اور گھر آکے میگزین پکڑ کے بیٹھ دینا بات ارے بابا یہ عورتوں کا کام ہے تم اگر صحیح سمجھتی ہو مناسب سمجھتی ہو تو بات کر کے دیکھ لو شابش ہے شمیم شابش ہے تمہاری اکل پر یعنی اپنی بہن کے رشتے کی بات میں لڑکے کے بات سے خود کرو ارے بیوکوف عورت میں کیا کہہ رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں کہ اپنی بہن سے بات کر کے دیکھ لو کہ وہ بھی انٹرسٹیڈ ہے کے نہیں ہے مدب وہ بھی چاہتی ہے کے نہیں چاہتی بھئی اسے کیا چاہنا ہے اور اس سے اچھا رشت آس کو کہاں سے ملے گا لڑکا لندن پلٹ ہے وہاں اچھا خاصہ اس کا بزنس ہے سیٹلڈ آس کے بات کی یہاں اپنی جرداد ہے اپلوتا ہوا رہے چاہو اور کیسے یہ ندیہ کو اور پھر دیکھو شمیم سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ جو ہے نا اے ڈبلیو سوکھا وہ خود انٹرسٹیڈ ہے اپنی ندیہ ایمان سے رہا چلتے رہے مجھے پوچھتا ہے آپ نے اپنے بہن کے رشتے کی کہیں بات دہت ہو نہیں کیتا تو پھر تم یہ کرو نا اگر تم مناسب سمجھتی ہو تو بسم اللہ کرو دیر کس بات کی ہے شمیم بڑے اخصوص کی بات ہے بسم اللہ بھی مجھے سے کہلوانا تم بھی تو کبھی کچھ کر لیا کرو ہل لیا کرو یا یہیں صوفے بیٹھ کے تصویر اترواتے رہتے ہیں نہیں دیکھو شمیم تمہارے بھی تو کوئی فرائض ہے نا دیکھو میری باپ سنو لڑکا جو ہے ہم اس سے ملے نہیں ہم نے لڑکے کی مرضی معلوم نہیں کی اوہ لڑکے کی مرضی معلوم کرے لڑکے کا باپ ہم کی اس کی مرضی معلوم کرے اور رہ گئی ملنے کی بات تو کل وہ آ رہا تو ملیں گے اچھا ایسا ہے نہیں دیکھو شمیم بس تم کچھ نہ کرو تم صرف اتنا کر لو کہ وہ اے ڈیو سوکھا جب بھی ملے اس سے اچھی طرح بات کر لیا کرو ہلو ہلو کر لیا کرو بس ہاں یہ بات ہے یہ تو میرے کاموں میں شامل ہے باتا سکت یہ ہے کہ یہ جو لڑکا ہے وہ تو شاید مجھے پسند آئی جائے لیکن لڑکے کے باپ کا نام جو ہے نا وہ مجھے بلکل نہیں پسند اے ڈیو سوکھا سوکھا نہیں سوکھا ارے وہی اے ڈیو سوکھا پاگلوں یہ کدھو نہیں ہے بھئی جی کون تماشا بنایا ہو انہوں نے نہ دیکھتے کون بندہ نہ کون آگے ہرے کے ساتھ بتمیزی ہرے کے ساتھ بتمیزی کون جی کون یہ نوکروں کے طریقے ہیں یہ نوکر ہیں یہ مجھے تو لگتا ہے میں نوکر ہو ان کے یہ ریمبر مراد سی بات کر رہا حد ہو گئے یہ تم تو تھے نہیں اس میں اور وہ شریف آدمی وہ جو ہے وہ اے ڈیو سوکھا وہ آیا یہاں پہ اس قدر کی بتمیزی نہیں بہترل آدمی ہے ریمبر مراد تماشا بنایا ہوئے وہ ہیرو بنایا پھر بڑے جو وہ ماتے پہ بال کر کہ ہرے کے ساتھ میں گانے گا آپ ان کی خلاف ایکشن دے یہ کیا سکا ہوتا ہے یہ جو نیر کا پول ہے نا یہ تو میں ابھی جا کے تلواتی اور یہ دیکھیں یہ تلواتیوں میں کس شکر میں منائی ہوئے گئے یہ تلواتیوں نے ساری یہ تلواتیوں نے ساری اس کی سر پہ چلیں گی نا پھر تلواتیوں نے تو پتہ کریں یہ سارا ہیرو پر نکلنے گا کیا بھئی تم یہ فلم سٹوڈیا ہے نہیں جی یہ دیسٹ آس ہے جہاں کام کرے ہاں نوکری کرتے ہیں سمجھ آئی نہیں وہ وہ کیا ہو رہا ہے یہ بتمیزی کرتے ہیں ہرے کے ساتھ نہیں جی وہ تو میرا پارٹ ہے بھئی مجھے گھانا گھانے کے لئے رکھ رہا تھا میں کسی گھانے والے کو تمہیں گھانے کو بندے رکھنا ہوں یہ بھی آئے دیکھو ذرا یہ مسکینی دیکھیں چہرے پہ یہ ایسے نہیں ہوتے جب کمروں میں جاتا تو پورا یہ ٹھیک تھاک وہاں پہ ٹی آئی پی ٹی آئی پی اور یوں یوں کرتے ہیں اس وقت یہ یوں یوں کیا ہوتا بھئی جی بیگم صاحب آپ کیا بعد میں میرے نام رکھتے ہیں یہ مجھے پچھا ان کا اللہ نہ کرے جی اللہ نہ کرے کیا مطلب ہے تمہارے صاحب وہ ہی ہوگا جو پہلے شمیم نے کیا تھا وہ ٹھیک تھا سردی میں چھٹڑتا تھا میں لے کے آئے تیر میں غلطی کی اب سردی اتنی ہے بچوں پار گئے نا تو وہ ہستا ہویا آئے گا ستوبہ غیتا نہیں واپسا چلو جا کے معافی مانگو کیا مو کیا دیکھ رہے ہو معافی کس ہے جی وہ ہے نا یا وہ سوکھا صاحب سلام علیکم جی سر یہ چائے جی بسکٹ دے سر یہ بسکٹ جی ادھر دیکھیں سر یہ بہت اسے بسکٹ ہے جی یہ لے سر بڑے اچھے ہیں جی اچھے ہیں جی اچھے ہیں جی سر بھی آپ محاف کر دیں جی وہ ہمیں پتا نہیں تھا جی وہ کس بات کو پتا نہیں تھا تمہا سر یقین کرے بلکل پتا نہیں سر وہ کسی جیس کے پتا نہیں تھا سر جی اگر تھوڑا سا پتا چل جاتا تو یارہ کس بات کا تھوڑا سا پتا مجھے بتاؤ نا کسی طرف سے بھی پتا چلتا ہے یار میں کیا کروں میں یہاں سے چلا جاؤں نہیں سر آپ نہ جائیں جی ہمیں وہ محاف کر دیں یار تمہاں پرند ہے کیا مسئلہ کیا مجھے بتاؤ کل کے بتاؤ سر جی اگر تھوڑا سا پتا ہوتا تو کچھ نہ ہوتا جی یار کس بات کا پتا سر اگر کس پتا چل جاتا جی تو پھرم مجھے بتاؤ بابا یار تم حسر ہووکہ رو رہے ہو کس پتا نہیں چلی تم کچھ پتا لگ جائے گا پتا بچو حب پرحابت در ہوتا لگ مام کر دیں جی ، آم معای باچوڑا مجھے سر سر جی مام کر دیں جی کوئی بتا نہیں ہے جی یار مجھے بیر کوئی بتا نہیں ہے اور کس بات کا بتاؤ اوھ میرے بچا مجھے بتاؤ بتاؤ جی ایمان سے پتہ نہیں چل سکا جی اگر پتہ ہوتا سار دی اگر مجھے پتہ ہوتا تو میں بھی یہاں کبھی نہ آتا سر اس رہا جی کہ وہ پتہ کرنے کی کوشی ہے یار پھر پتہ اوہ خدا بلو تم بلو اوہ چنیا شب کر سر تم بلو سر وہ پتہ کر دیں گے جی وہ پتہ کیا جی وہ پتہ چلا جی کیا آپ کا وہ شمیر صاحب وہ رشتہ کو کچھ ہو رہا ہے جی وہ پتہ کیا اوہ میں کوئی بغر ہوں میں ہوں دیکھو ندیہ اگر تم نے مجھ پر اعتماد کیا ہے نا تو یہ سارا معاملہ مجھ پر چھوڑا آپی کیس میں نے ابھی پڑھنا ہے تعلیم مکمل کرنی ہے وہ ہو تو ہم کونسا کو تمہارا نکاح کر رہے ہیں بھئی ایسے کرتے ہیں فیلان منگنے کر لیتے ہیں ایتنا اچھا لڑکا بھی تو ہاتھ سے نہ نکل رہا ہے نا تمہارے ہاتھ سے نکلنا بڑا مشکل کام ہے کیا میرا مطلب یہ ہے کہ ایسا کرتے ہیں ندیہ کی منگنی ایڈوانس بوکنگ میں کرا لے تھے آپی آپ ویسے ہی میرے لیے پریشان ہو رہے ہیں میں ابھی شادی بیار کے جھنجٹ میں نئی پڑھنا چاہتی ہے نا بے وکوف ادھر امی اببہ کو دیکھو صبح شام مجھے فون کر کر کے مت مار دی تم اتنی اتنی تم بڑی بہن بنی پٹی اسلام آباد میں رہتی چھوٹی بہن کے لیے دشتہ نہیں دون سکتی شرم کرو وغیرہ وغیرہ آبی مجھے بھی بہت ڈاٹ پڑ چکی ہے اپنے سسول جی سے پر تو فون کر کے پتے کیا کہہ رہے تھے کہہ رہے تھے کہ لگتا ہے کہ لپڑی کے مادو ہو تم تم اسے کہنا تھا جیسا مال خریدہ تھا ویسا ہی نکلنا تھا آپ نے امی اببو سے پوچھا بھئی ان کو خوشی ہوگی اور کیا مجھے تو لگتا ہے مارے خوشی کہ کہیں اللہ کو پیارے نہ ہوگی مطلب ہے دیکھو نا بیٹی کا اتنا بڑا بوجھ ہوتا ہے وہ سر سے اترے گا وہ تو خوشی ہوگی نا بچائے آپ مجھے بہت سمجھتی ہیں تو بس ٹھیک ہے جو جی میں آتے کریں چلو زیادہ بنو نہیں اندر سے خوش ہو رہی ہے چلو لگتا ہی یہ تو ایسا کہتی ہوں کہ پھر میں امی اببو کو سمجھ کر دیتی ہوں وہ آج آئیں تاکہ دونوں پارٹیاں آمنے سامنے ہو جائیں بلکو چھیک بلکو چھیک بلکو چھیک چلو زیرا ٹیلی فون کر کے دیکھنا چھوٹی بی بی جا دیں چھوٹی بی بی ہاں ندیہ بی بی وہ وی آئی بی ویڈو ٹی آئی بی جی مراد صاحب مراد صاحب فون ہے آپ کا جی مراد صاحب خوش ہو گا بَای 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 بِا لیسی طفل کر رہی ہیں جیرا میں کیا کروں میرا بھی دل کرتا ہے کہ تمہارے پاس ہی بیٹھا رہا ہوں فردیح نا نوکری نوکری کیا چاڑو کیا ٹوکری دل پر بٹا رکھے نا تم سے دوری برداشت کر رہا ہوں نا ریمبو تو مجھے بلکل ویسا نہیں لگتا تو ایسا مانے سوچا تھا تو بھی تو کتنی بدل گئی ہے جیرا ریمبو یہ تنی اپنے ساتھ کیا کیا اے کیا اولیہ بنایا ہوئے تو نے اولیہ کو چھوڑ اس نے مجھے بڑا پاپولر بنا رکھا ہے ریمبو میں نے تو کدھی سوچا بھی نہیں تھا کہ تو میرے لیے اپنے ہاتھوں سے چاہ لے کر آئے گا مجھے پتا ہے تو لسی پینے کی آدھی ہے پر دے نا یہ بڑا شہر ہے میں کیا کروں یہاں چاہ مل سکتی ہے کافی مل سکتی ہے ملک شیخ مل سکتا ہے پر لسی نہیں مل سکتی یہ دے میں تیرے لیے آپے چاہ بڑھاتا ہوں نہیں رینڈ دے کیا میں بھوٹھی سجائی ہوئی اتنی دیر سے جب سے آیا ہوں رینڈ دے یہ نہ کر وہ نہ کر وہ پھول گیا ساری باتیں اپنے آتھوں سے گنے چیل چیل کے تجھے دیا کرتا تھا مولیاں چھرا چھرا کے لے کے آیا کرتا تھا اور وہ کچھے امرود توڑ کے تجھے لا کے دیا کرتا تھا پھول گیا ساری باتیں اچھا چھوڑ بتا میں چینی کتنی ڈالوں اچھا لیڈا 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 تجھے نی پتا میں تیرے لیے کیا لے کے آیا ہوں کنگن لے کے آیا ہوں ریمبو ریمبو وہ کڑی کی در ہے وہ کڑی میرے اپنے تجھے مانگنے والے تیارے تھی کڑی کو چھوڑ وہ بڑی منووز کڑی تھی اس کا ذکر نہ کر یہ دے ہمیں تیرے لیے کنگن لے کے آیا ہوں یہ تیرے لیے اے ایکٹروں کے پوتر سارے باتن توڑ دی میرا تو خواب ٹوٹ گیا ہے اور تُو نے سارا سیٹ توڑ دیا ہے ٹی سیٹ میرا تو سارا سیٹ اپسٹ ہو گیا ہے یہ کیا ہو گیا باؤنوید کھایا پیا کچھ نہیں برطن توڑے سور پیا وہ بھی کٹے گا تنخواہ سے ہاں ہاں صاحب ریمبو صاحب اوپر بیٹھے ہیں میں ایسا ایک میند یہ یہ کیا ہے جی آپ جانا نیچے بیٹھو مرا صاحب آپ بھی ایزی فیل کریں ہے ہی 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 سی یار میرا خیال ہے کہ میٹنگ شروع کی جائے کیونکہ اس کے بعد اور بھی مجھے بڑے کام ہیں صفائیاں شفائیاں کرنیاں کم رہا ہوں گی ٹھیک ہے دیکھیں ہم نے یہ سٹاف میٹنگ اس لیے بلائی ہے کہ بیگم صاحبہ کی بہن اور اے ڈولیو سوخہ کے لڑکی کی منگنی کے سلسلے میں ہم بھی مل کر پارٹی سپیٹ کریں پارٹی یہ تو لڑکیا لوگ کا کام ہے پارٹی کرنا ہم کیوں کریں سر پارٹی سپیٹ شرکت دیکھیں ہم ایک عرصے سے اس گیسٹ آوس کا نمک کھا رہے ہیں اور میری تجویز یہ ہے کہ اس خوشی کے موقع پر ہم اپنا نمک حلال کریں مگنی ہی ویسے حقب رہی ہے مگنی حقب رہی ہے یہ تو پرسوں ہو رہی ہے جی ہاں اور ہم نے مل کر یہ سوچنا ہے کہ ہم سب مل کر اس فنگشن کو یادگار کیسے بنائیں تو یہ کوئی ایسا مسئلہ ہی نہیں ہے دیکھیں ایسا کریں گے کہ ہم سب مل کر کوئی توا خرید کر دے دیں گے ٹی آئی پی کے طور پر صرف توفی سے کام نہیں چاہلے گا اس کے علاوہ بھی کچھ کرنا چاہیے اس کے علاوہ جو مشکل کام ہے وہ اپنا چندیا چمیا وہ میں لگا دوں گا میں نے یہ سوچا ہے کہ ہم سب چندہ کر کے بینڈ باجے والے کو بلواتے ہیں بینڈ باجے والوں کو بھئی تمہیں معلوم نہیں ہے کہ اسلامباد میں بینڈ باجے والوں کی بیمانیت ہے ہم سڑکوں پر تھوڑی بینڈ باجے بجوائیں گے ہم تو بینڈ باجے والوں کو یہاں گیسٹ آوس کی گیٹ پر کھڑا کریں گے تاکہ ہر آنے والے گیسٹ کا استقبال روایتی اور انہوں کے طریقے سے ہو کڑا ایڈیا بس ٹھیک ہے فیصلہ ہو گیا بیمبو تم نے یہ کرنا ہے کہ تم نے شہر جا کر بینڈ باجے والوں سے بات کرنی ہے انہوں نے تیم دن کے لیے ہاں لے کر برکل ٹھیک ہے برات تم نے یہ کرنا ہے کہ تم نے لڑکے والوں کی اچھی طرح خاطر مدارت کرنی ہے اور آلو کوش نہیں کھلا رہا ہونے اور نویر آپ نے ایسا کرنا ہے کہ آپ نے لڑکے اور اس کی والد کی اچھی طرح انٹرٹیمنٹ کرنی ہے بہتر ہے ٹھیک ہے اور لڑکی کا میک اپ کروانا اور کپڑوں کی سیلیکشن میرے ذمہ میٹنگ ختم میٹنگ اجل تو پھر وہ خوابہ شابہ خوابہ جب بڑے لوگ میٹنگ کرتے ہیں تو پھر ٹیبل سکی ہوتی ہے خوابہ اچھا اچھا ٹھیک ہے تم لوگ آج میٹر سے چائے پیلو ہائے 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 زندگی کی پہلی چائے ہوگی جس کے بعد ٹی آئی بھی نہیں ہوگی اب خواہس نہ کرو چلو اپنی اوقات میں باؤنی شکو باؤنی دو بندے پورا بینڈ باجے کیسے بجائیں گے باؤنی جتنے چندہ کٹھا ہوئے جتنے پیسے ہوئے تو اس میں دو ہی آ سکتے ہیں آج کل ان کا ریڈ بھی نا روز بروز پیاس کتنا نا اوپر اوپر دیکھیں جی منگائی کتنی بڑ گئی ہے ہم اپنا ریڈ بھی نہ بڑائیں یہ کلی آپ نے پانا ہوئے یہ کلی کون بھئی یہ لالکوٹ والا میں کا پیسے نہ آپ نے لالکوٹ خون کی کمی کیوئے سے پہنا ہوا ہے میں ستری والے پانڈے میں ہوں مار لیا تھا نہیں نہیں یہ گیسٹ آؤس کی لبرٹری ہے فارغ کھانے پہلے یہ ٹیسٹ کرتا ہے بچ تمیزی نہیں کرو میں یہاں ویٹر ہوں پلی بھائی ماف کرنا آپ کے لباس سے دھوکہ کھا گئے تھے چلیں جی زیادہ گلہ نہ کریں پہلے مجھے آپ ہمیں فارغ کر دیں کیونکہ ہمیں دوسرے فمشن پہ بھی جانے ہیں وہ تو ٹھیک ہے لیکن یار آپ دو بندے پورا بینڈ واجہ کیسے بھی جائیں گے سیس کی بدولت سیس کی مطلب ہے دیکھیں جی اس کیسٹ میں سارے ریکارڈ مجود ہیں سارے میوزک مجود ہیں بس ہمارے بس دو ہیں ہم ذاری یہ بجائیں گے باقی یہ چلے گا تم یہ ورمیاں پھر کسی صاحب میں پہن کے آگے ہو تم خالی بیٹھ کے خلال کرو گیا ہے پہلے اس بات کا فیصلہ ہو لینے تو کہ ہم اس فنکشن میں بک ہو رہے ہیں کہ نہیں پھر بعد میں بیٹھ کے رالے مل کے دوسرے پر خوب جھکتے ماریں گے روکے بھی روکے ہم نے آپ کو یہاں جھکتے مارنے کے لیے نہیں بلایا آپ کو یہاں گیسٹ آوس کے مہمانوں کے استخبار کے لیے بلایا آپ کا کام یہ ہوگا کہ آپ گیٹ پر کھڑے ہوں گے جو ہی کوئی مہمان اندر آئے گا آپ دھن بجانا شروع کریں کیوں جی مہمانوں کو واپس بیٹھنے بیار اس طرح تو تمہیں ہی واپس بیٹھنا پڑ جائے گا بھائی بات سنو پہلے ہمیں منظور ہے باقی کی ساری پیمنٹ ہم فنکشن شروع ہونے سے پہلے لیتے ہیں اور بیلے ساری ہم خود لیں گے یہ نہیں اٹھائے گا اور یار ٹھیک ہے مراد دے دو ساری پیمنٹ جلو یار کلی کے بجائے تم کرا کلی لگے ہو باقی کیل کے لائے باقی کیل کے لائے باقی کیل کے لائے باقی کیل کے لائے آئیے لڑا آگیا ہے لڑا اتنی جلدی کدر سے آگیا بھی دس منٹ پہلے تو گیس ہوگا سب لینے کے لئے تو پھر کون ہوگا یہ کوئی کچھ مر ہوگا پھر بابا جی کدر موٹ آئے ہوئے آ رہے ہیں آپ موٹ آئے ہوئے بابا جی بات سنو ککا میں نے جس کسی کو آج تک دلوں ہو کے چپیڑ ماری ہے دو میں سے ایک کم ہوا ہے کچھ کیڑا کون سا یہ یا تو وہ دورہ ہو گیا ہے یا اس کا بیڑ میری تلی پہ آ پڑا ہے مجھ کو پچھنے والا ہے کون ہے بابا جی آپ کو ملنا کس سے ہے یہ کیا باتیں کر رہے ہوئے دونوں میں سے جو پہلے مل گیا اس کو بھٹکا دوں گا دونوں کون جی وہ اپنے بچے اور کون بچے کیا ہے کون سے بچے ہیں بابا جی یہ گیسٹ آؤس ہے گمشودہ بچوں کا دفتر نہیں ہے بابا جی آپ شاید ایدی سینڈر سمجھ کر آگئے ہیں اے فضور باتیں میرے ساتھ مت کرو ہم اس جگہ کے مالک ہیں چالہ جی مالک ہیں آتے ہی مالک ہیں تو ہے کون ہو جو اتنا اوپر اوپر کے باتیں کر رہا ہے کون ہے تو دیکھیں بابا جی دیکھیں بات سنیں میں تو جو ہوں وہ ہوں پہلے یہ بتائیں بابا جی کہ آپ کون ہے آپ اپنی شناخت کرائیں بابا جی یہ ایک فکرے میں تُو نے تین دفعہ بابا جی کہا ہے بات سنو میری یہ اب تُو نے بابا جی کہا تیرا چھابا چکو آ دوں گا اس لکڑ کے بابے سے کہا کے کھڑکا بابا وہ یہ شمیم صاحب کا پوچھ رہا ہے میرا خیال ہے آپ کا مطلب ہے شمیم صاحب ہاں کدھر ہے وہ اور وہ کدھر ہے جس نے ہمیں یہاں بلایا ہے ابا جی والی علیہ السلام علیکم والی علیکم سلام ابا جی سلام علیکم سبح بکواس بند کرو ابا جی اللہ کی شکر ہے آپ آگئے نا میں ابھی ابھی آیا ہوں اور ابھی ابھی دیچ آ رہا ہے واپس چلا جاؤں واپس کیوں ہاں پند واپس چلا جاؤں کیوں مجھے تم نے یہاں برد دکھانے کے لئے بلایا تھا اور یہاں یہ صورتیں دیکھ رہی ہیں یہ میں جہاں اپنی بھستی کروانے کے لئے آیا ہوں یہ ان لوگوں نے بٹمیزی کیا آپ سے اب آدھی آپ مجھے نام بتائیں کون ہے وہ میں ابھی ابھی اس کو آپ کے سامنے زمیل کر کے رکھا اے اب بڑا گچی لمکا کے بیٹھا ادھر آئے اس میں اپنے آپ گچی پسا دے ادھر آ چندہ رہیں گا یہ دیکھو ایک تو یہ ہے نا یہ ایسے لگتا ہے جیسے لیٹر برس ہے جی چاٹا اس کے موہ میں خط ڈال دوں ایک تو یہ ہے کون ہے تو کیا نام ہے تیرا میرا نام مراد ہے جی جو بھی پوری نہیں ہوئی جی یہ بہت بے مراد ہے تو تیرا حلیہ بے مرادوں جیسا ہے اور وہ دیکھو اب وہ دیکھو کیسے پچھو کمے کی طرح گچی رکا رہا ہے یہ دیکھو یہ دیکھو کون ہے یہ مشکلہ کون ہے یہ لو سن لو یہ چیزیں کہاں سے پکڑی ہیں یہ برسات کی چیزیں ہیں یہ سرجیوں میں کہاں سے نکل آئی ہیں اببا جی یہ نا اس جیسٹ ہاؤس کے ملازم ہیں یہ سب لوگ کیوں کام کرتے ہیں سارے یہ اتنی فوج رکھنے کی کیا ضرورت ہے میں نے پورا پنڈ جو ہے ایک خیلو جو ہے اس کو رکھا ہوا ہے دوپیر کے بارہ مجھے بینا ہوکے کارگو چلا جاتا ہے وہ شاید آگے ہیں جی وہ ہائی اللہ اببا جی وہ آگے ہیں وہ جن کو بلایا ہے وہ آپ ایک ایسا کریں کہ ذرا جنان کی انتصال باب کریں وہ بلایا ہے اببا جی وہ جس کا دیکھنے نہیں آرہے ہیں اچھا وہ منڈار اس کا پیو منڈار اس کا پیو آرہے ہیں اببا جی میرا مطلب ہے آپ سے اوپر جا کے شکر شکر آرہے ہیں کیا لو شکر پین لوں لے یہ لے کے چلو آیاں جی بابا جی آپ آیاں آپ اپنا سوٹ سوٹ نکالیں اتر سوٹ تو میں بعد میں نکالوں گا پہلے میں درہا سوپے تو یہ نہیں نہیں اببا جی ابھی یہ لے لے ابھی یہ وقت نہیں آیا تو چاہوں رہا منا چاہوں لے کے بات سنو میری کن کھول کے جس کسی نے مجھے ملنا ہے ان کپڑوں میں ملیتا تو ٹھیک ہے ورنہ رانگ پہ ہی جاؤں نا اس پہ ہم نہیں جاں جاں میں ابھی چھتا چھتا مار کے آرہا ہوں یہ لگتا وہ آگئے جس ہمارا تھا آئیے دی آئیے آئیے بسم اللہ یہ پکڑو نا آئے ہلو ڈا بی بائی یہ میرا بیچا ہے اے او جنرل سو کھا کھائے ماشااللہ لگتا ہوں وہاں پہ گیا گہتے ہو گیتے اچھے ہیں یہ ملیے یہ مراد ہیں یہ نوید ہیں یہ لوگ ہمارے گیت ساو پہ کام کرتے ہیں ہاں پہی نیچسی جو تریکی شکل چھکٹا مار کے پچے کا تھیار بیچا ہوں اوہ کئی کھرو کیا ہو رہاں آباجی ہواسو یہ دو نمونے کاؤں آباجی یہ آوہ سوکھا صاحب اور وہ اے ڈبلیو جونئر ہیں ان کے بیتے ہیں یہاں لوگ نام بھی انگریدی قیدو جیسے رکھ رہے ہیں کیا کچھو کمے جیسی شکلیں ہیں ان کی با جی مجمال ہے ہمارے یہی تو ہے لڑکا اور لڑکے کا باپ کیا کر رہا ہے اچھا یہ ہیں وہ اچھے رشتے والے اچھا اچھا ویسے بات سنو یہ لڑکا تو کھیگی لگتا ہے شکلوں لیکن ہلیہ اس کا بڑا گھڑ بڑ ہے اگر اس ہلیے میں یہ پنڈ چلا گیا تو مزاروں نے اسے بیجو سمجھ کے مار دینا ہے آپ بڑے آئے نا آپ کیا کرے سنو بے نا باتوں ملے اسلام علیکم مجھے ملک وکھرا کہتے ہیں میں اے ڈبلیو سوکھا اے انہیں اے بات سنو ہے اے تُو وہ نامت آیا ہے یہ نام تمہیں کیسے پتا چلا یہ تو میرا کنٹریس ہے نینے میں اوہ یار اوہ کھوٹیا اے تُو نے مجھ کو نہیں پچھانا اوہ میں تیرا بچپن کا یار ہوں ملک وکھرا اوہ ملک وکھرا اے ہاں ہم جینے کے کھیت تھے مولیا توڑ توڑ کے کھایا کرتے تھے بچپن میں ہے یاد آیا ملک وکھرا سرپرائز ملک وکھرا بات سنو ہے یہ تُو نے اپنا بھولیا کیا بنایا ہوا ہے اور کدھر لے ہو تم ہیتنا اٹھا میں تردری لاور میں ہوں اور تم سے بلکل بڑے ہو گئے ہو میں نے تمہیں بچھانا نہیں ہے اچھا میں بڑا ہو گیا ہوں اور یہ والشاہ رنگ کے جوان ہو گیا بات سنو یہ کچھو کمنے والی آنکھیں تو نہیں چھوپا چھکتی ہیں th joke کیوں کے؟ کی ہے؟ اوہی سوچ کی ہوں توٹم میں ملک وکھرا ٹھ transitioned جس اتлег جس سرپام کیا گی پتا چو کری سiejس کے سارے چکا کری ۔ بھائی یہ منگنے کی رسمیں چشمیں یہ فضول پاتوں میں کیا وقت دایا تھا بھائی سدھا سدھا نکاح پڑھاو جھٹکے طریقے سے یہ بھی ٹھیک ہے مجھے تو کوئی ایک صاحب نہیں ہے ایک اور ایک صاحب نہیں ہے میں خیال ہے کہ یہ اگر پہلے منگنی ہو جاتا تو زیادہ بہتا ہے دیکھیں نا لڑکی ابھی اپنی تعلیم حاصل کرتا ہے دیکھیں نا جی بات یہ ہے ملک صاحب کہ لڑکی جو ہے وہ تو نکاح کے بعد ہی اپنی تعلیم چاری رکھ سکتی ہے کیوں کیا لو جی اب چھانوں نے فیصلہ کرتی ہے تو ہم کیا بھولے میری پھائی بھائی اب بھائی ٹھیک ہے جی جی جیسے آپ لوگوں کی مرضی میرے خیال ہے مجھے کچھ لوگوں سے ٹیلی فون پر یہ دعوت کے سنسلے میں بات کرنی کچھ لوگوں پھون کرنا ہے تو میں اجازت چاہتا ہوں آپ لوگ کھانا کھائیں چلو جی پتر چھتی باپسانہ ہاں اب تو بس ایک دعا مانگنے کو دی چاہ رہا ہے پچھکیڑی کونسی یالہ اس کا پتر اس پہ نہ جائے آمین اب میں کوئی اگر لڑکی کو دیکھو گے تو ہاتھ ملتے رہ جاؤ گے بچوں اوہ دین آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا اگر آپ مجھے پہلے بتا دیتے تو میں رچہ سے شادی نہ کرتا اس لیے شادی کیا کہ ادھر پاکستان میں نہ ہمارے پاس دولت ہے نہ شورت بس لے دے کے زمین کا ایک ٹوک رہا ہے مجھے تو اس کا افسوس ہو رہا ہے میرے بچے کتنا اچھا رشتہ ہاتھ سے نکل گیا اوہ دین نکل کیسے گیا ہم ناڈیا سے شادی کرے گا یہ کیسے ہو سکتا ہے اوہ دین ادھر میرے کئی دوستوں نے ایسا ہی کیا ہا ہے تم شاید ملک وکرا کو نہیں پہچانتے میرے بچے اس کو اگر پتا چل گیا تو ہم دونوں کو گولی مار دے گا اوہ دین اس کو پتا چلنے کون دے گا اگر پتا چل بھی گیا تو اپنی بیٹی کی عزت رکھنے کے لیے وہ کسی سے بات کرنے کے قابل نہیں رہ گا یہ بہت ڈینجریس کام ہے میرے بچے اوہ ڈیڈ اب بہت ڈرپوک ہے اگر ایک دولت من لڑچی کا رشتہ مل رہا ہے تو دوسرا شادی بنانے میں کیا حرج ہے کنجوس آ گیا میرا شوہر کنجوس آ گیا میرا شوہر میرا گھر میری جنت یہ کیا ہو رہا ہے میں کیا دیکھ رہا ہوں میرے ہاتھ میں جوتا کیا میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں کہ ہماری اس دس سالہ ازواجی زندگی میں یہ انقلاب کیسے آیا پوچھئے 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 بھئی ہمارے جوتے صاحب ہو رہے ہیں کیا بات ہے ہاں شوہر کے نیو شوہر کے قدموں تلے جنت ہوتے ہیں کیا 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 کہہ رہی ہے نہیں ایمان سے سکتی شنید میں نے نا آج بہت سیریسلی سوچا ہاں میں نے کہا اللہ تعالی نے مجھے اتنا اچھا شوہر عطا کیا اتنا ہیمسم اتنا نیک اتنا سمارٹ اتنا وفادار تو مجھے چاہیے نا کہ میں اس کی قدر کروں ایسا نا نا وجہ ہے کہ کہیں ہاتھ سے ہی نکل جائے ہاں بھئی یہ تو موقع ملنے کی بات ہے کیا 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 میں نے مطلب یہ تھا دیکھو نا میں نے کبھی موقع نہیں دیا نا نراض ہونے کا کبھی نراض ہونے نہیں دیا نا اور یہ موقع کبھی دینا بلا اور یہ جو موقع اب آ رہا نا اس کی نزاکت کو بھی سمجھنا موقع کون سا موقع بھئی میری بہن کی خوشی کا موقع اچھا تم اس موقع کی بات کر رہی بھئی دیکھو نا آپ منگنی کر رہے ہیں تو وہ منگنی کے رسمیں تو ہوتی ہیں ایک انگوٹھی دینی ہوتی ہے پھر وہ ایک سوٹ ہوتا ہے لڑکے کا اور ایک اس کے باپ کا بھی سوٹ چاہے اسے سجے چاہے نہ سجے لیکن دینا تو پڑے گا نا تو یہ سب کہاں سے آئے گا آ گئی نا سب کہاں سے آئے پھر بزار سے آئے گا اور کہاں سے آئے گا اچھا جی تو وہ بزار و زکاندار ہمارے ماں میں لگتے ہیں ایسے مفت میں اٹھا کے دے دیں گی پھر اس پہ کوئی خرچ ہوگا میرے شاہ سے مرادہ تھا دس یا بارہ ہزار دس بارہ ہزار آ گئے نا اوقات پھر نہیں ہے میرے پاس اتنا پیسہ زائے کرنے کے لیے فالتو پیسہ اچھا فالتو یہ پالتو ہو گیا یہ پالتو ہے اور یہ جو یہ کتارے لگئے ہیں چھبیس چھبیس جوتے یہ فالتو نہیں ہے یہ پالش تر کر کے صبح سے مر گئی ہو اور وہ کمیزوں کے جو چھدے کے چھدے رکھے ہوئے ہیں یہ اندر یہ فالتو نہیں ہے اور وہ جو تمہاری وہ ٹائیا اتنی پرنٹیڈ اور بڑی حسین مہنگی مہنگی ہے وہ پرفیوم میں وہ کسی ہے وہ فالتو نہیں ہے ایک لیے یہ بیوی فالتو ہوگی یہ فالتو کی تم اٹھا کے مجھے باہر پھیک دو پھر رہنے دو تو مجھے ٹھیک ہے فالتو تو فالتو سے کیا ہوگیا تمہارے دماغ کو پاگل ہو گئی ہو ہاں پاگل ہو رہی ہوں آپ تو آئی ہوں میں حوش میں اچھا اور وہ جو کہہ رہی تھی شوہر کے پیروں تلے جنت ہوتی ہے اور جی جنت ہوتی ہے وہ میں بکواس کر رہی رہی اچھا بکواس کر رہی اور یہ بھی بکواس کر رہی تھی کہ بڑا ہینٹمہ نیگ شوہر اور ہائے 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 اور شکل دیکھیں اپنی ساپ لگتے ہو کیا کیا ساپ ہاں اور کیا وہ ساپ جو دولت میں بیٹھا ہوتا یوں کر کے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کرتی رہی ہے نہیں دیتا پیسے نہیں دیتا ہاں کس ہم نہیں دو گئے پیسے آئے چلو نہیں دیتا نہیں دیتا تو نہ دو مجھے کیا میرے پاس بھی ہے نا پھر ایک موقع ساری برادری کٹھی ہوگی میں کہوں گی کنجو سا گیا میرا شاہر تم مذاب بھی نہیں سو اچھا یہ بتاؤ تم دونوں کو ہیر آتی ہے ہیر ہاں اچھا بھائیو اے خریو تمہیں جرت کیسے ہوئی ہے میرے برابر بیٹھنے کی کمی کمی نہیں خبرہ ہاں ہیر بتاؤ تم دونوں کو ہیر وارے شاہ آتی ہے اچھا وہ ہیر ٹھولی تر دیا ماریا ہیر تھی کا ہاں وہ ہیر وہ یہاں تو نہیں آتی جی سرکار یہ اسلام آباد ہے اسلام آباد میں ہیر کا کیا مطلب آئے ہاں یہاں تو بس ڈسکو ہوتا ہے جی ڈسکو ملک صاحب ویسے وارے شاہ صاحب ہیر لکھتے بعد چھانے بنتے اور انگریزی میں ہیر لکھتے تو آج ہرک کی زبان پر ہیر ہیر ہوتی اور ہیر کہنا اور سننا ایک فیشن ہوتا سرکار وہ دس کرو یہ وارے شاہ کو کندر نکھا آ رہا ہے دیو کو ویسے آپ من cadریزی کھونس ملک ملک صاحب یہ کیسا زمانہ آگیا ہے آپ کسی کے گھر جا کے ٹھہرو تو وہ رہنے کا کرایا لیتا ہے اگر وہ روٹی اور پانی کھلا دے تو اس کے پیسے لیتے ہیں ویسے زیادتی ہیں توبہ توبہ جی ہمارے گاؤں میں مہمانوں کو اللہ کی رحمت صبر کرتے ہیں مجھے بتا رہا ہے میں گاؤں سے نہیں آیا ہوا بیٹھو یہ جو موڈے شہر ہوتے ہیں نا موڈے شہر ان کا اپنا طور طریقہ ہوتا ہے یہاں رحمت کو بھی بزنس بنا لیا جاتا ہے کتنی رحمت زیادہ ہوگی اتنا ہی بزنس بھی زیادہ ہوگی کمی کمی اس کبالی کے لیے بالایا ہے جو میمانا ہے کو ان کا اس کبالیاں کر رہا ہے اسگیٹ ہاں چلا 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 ہاں ہاں میں تم کو ادھر کمرے میں جھوڑ رہا ہوں اور تم ادھر مکڑی بیٹھے ہو ملک مکڑا یہ تو بتائی یہ جو آتھتاس چیزیں ہر وقت پین کے رکھتا ہے یہ ہر وقت پین نہیں رکھتا ہے یہی پین کے سو بھی جاتا ہے یہ تُو نے پین کے چھلوائی تھی یا چھئی کے پینی تھی آج جانا یہ تو راز پاس کر یہ بتاؤ کہ تُو جہیز میں کیا کیا دے رہی تھا مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے میں اپنی بیٹی کو جہیز میں تو بھائی دے رہا ہوں یاڑ اگر تم کو میرا بیٹا پسند نہیں ہے تو تم ساتھ ساتھ رکھتے نہیں نہیں فیر وہ تو میری بڑی دینے پسند کیا ہے تو آخر چلو ٹھیکی ہوگا چلو تو پھر ٹھیک ہے ایک ادد پوری مجھ کٹے سمیت پوری مجھ کٹے سمیت کیا مطلب ہے تمہارا یہ کیا چیز ہوتی ہے آج مجھ سے یہ تُو پوچھے گا کہ یہ پوری مجھ ہوتی کیا چیز ہے چپیڑ مار کے تیریاں کر دوں تجھے یہ ساری زندگی تُو نے دودھ ویش ویش کے گزارہ کیا ہے آج پوچھ رہا ہے کہ پوری مجھ ہوتی کیا ہے کیا بات ہے یاد دیکھو تم میرے بہت پرانے دوست ہو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ تم ایسا کرو کہ وہ جو تمہاری گاؤں کی زمین ہے وہ ہی دے دوں اچھا یا پھر ایسا کرو کہ یہ بنگلہ دے دو اچھا یا اگر یہ بھی نہیں تو چلو ایسا کرو کہ کیا شکر تو لکھا دیتے جدو کو میں کوئی اپنی اوقات کے اندر رہ کے بات کرو تو مجھے بتاوئے تجھے جیز میں کیا تُو چھ ملت ہوئے بتاؤ یہ میں کوئی باگر ہوں اگر مجھے جیز میں کچھ نہیں ملا تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ میرے بیٹے کو بھی کچھ نہ ملے وہ بھی پریشہ رہا ہے مری طرح دیکھوئے اور مجھے مو کھولنے پہ مجبور نہ کروئے یہ جو تُو نے اپنا بیٹا بار پہ جا کس طرح پہ جا یہ میں آج سٹوری سناتا ہوں یہ تُو نے سارے پند کیا کہ تلیاں ٹا 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 ٹاٹھ رکے پھیک کٹھی کر کر کے اس کو بار پہ جا اور سارے پند کو چکر دیا کہ یہ واپس آ کر choose ٹھان اتاوے گا ڈاکٹر بانگیا آئے گا پنڈ کی خدمت کرے گا اوئے اس نے تو کیا واپس آنا تھا تو خود بھی پنڈ چھوڑ کے بانگیا ادھر اپنی بیوی کو بھی چھسک کر مرنے کے لیے چھوڑ آیا وہ پچاری بھی جب مری ہے تو سارے پنڈ نے ایک بار پھر چندہ کٹھا کیا اور اس پچاری کو دفنایا یہ تیری اوقات ہے اب تم مجھے باتیں سنو رہا ہے باہر جا کے تم لوگوں کی غیرتیں کیوں مر جاتی ہیں ادھر جا کے پانڈیں مانجھتے ہو فرچوں پر ٹاکیاں مارتے ہو ادھر واپس آتے ہو تو یہ چیزیں پہنے کے لاکھ صاحب کے پتر بھر کے پھرتے ہو ادھر تمہیں کوئی چیز پچھند ہی نہیں آتی ادھر آگے کہتے ہو کہ یہ بھونی مجھ ہوتی کیا چیز ہے آج تجھے بتا دوں پوری مجھ کیا ہوتی ہے یہ وہ ہوتی ہے جس کی چوری کے انظام میں تو ستارہ راتے حوالات میں رہا تھا اور میں نے تیری جمعان تکڑھائی دی اتر تھانے دار میں کٹ کٹ کے تیرا حجر نچر کر دیا تھا یہ گنٹ تجھے اس وقت پھو پڑے ہوئے ہیں بہت لیگن تم یہاں بیچھی ہو اور بہر میمان کیا بات کیا ہو گیا دھوکہ جی دھوکہ کیسا دھوکہ یہ کیسے ہو سکتا ہے ساتھی جیسے فلموں میں ہوتا ہے جی اب کیا ہوگا اب با جی کو کیا جواب دیں گے میمان بیٹھے میں ان کو کیا جواب دیں گے بھئی شکر کریں سر کہ اس لڑکی کی زندگی بچ گئی یہ تو بڑی عجیب بات ہے اب تو میں تو مجھے رہ رہ کر وہ میمان جو باہر بیٹھے ہیں ان کا خیال آ رہا ہے میرے خیال ہے میں جا کے یہ بات اوپن کر دیتا ہوں باہر ذہنے دو دھوکہ کی زبانیں کس طرح بند کر آؤ اوپن کرتا ہوں ایسے بیگم صاحب اس باپ بیٹھے کو اس بات کا مزہ ضرور چکھانا چاہیے جی ندی کو پتا چلا تو وہ کیا سوچے گی پہلا پلیز ندی کو مت پتا نا وہ تو مرد جائے گی سانجی میرے مہین میں ایک بات آئی ہے جی کیا سر کیوں نہ پہلے ہم چھوٹی بی بی کی نا مانگنی کی رسن ادا کر لیں اس کے بعد جب سارے میمان چلے جائے نا تو ہم سارے مل کے نا کچھنگی سی ٹھکا ہی ان دونوں کی مل کے پہلے پوری بات کو سن لیا کا شاید ٹی آئی پی ہاں اسی بات پر تمہاری تنخواہ میں پچاس روپے کا اضافہ ہاں علیہ ورکہ علیہ ورکہ خورت کریں علیہ ورکہ علیہ ورکہ علیہ ورکہ آپ بھی تو لڑکی سے کہیے کیوں وہ لڑکے کو انگوٹھی پہنائے منگنی کی جس تا مومنٹ ہم ایسے انگوٹھی نہیں پہنے گا پہلے لڑکی سے کہیے گھنگٹ اٹھائے جی نہیں پہلے منگنی کی رسم پوری ہو جائے اچھا انجین کو کہیے یہ اپنی آواز سنا دیا ہمیں ہماری بیٹی کچھ سنگر نہیں ہے آواز کیوں سنائے پہلے منگنی کی رسم پوری آپ نے نام تو بتا دوں ہاں ہاں بتا دیجئے آپ کا نام کیا ہے نام بتا دو بیٹی ان نیمانوں کے لیے کیا نام ہے تمہارا مائن ایم اس ریمبو ریمبو جان ریمبو